بسم اللہ الرحمن الرحیم دائنیمک چارٹ کس طرح ڈیزائن کر سکتے ہیں میکرو وی بی ایسی ریکارڈ کر کے جو شیٹ کے لیے ہم بنائیں گے اس طرح سے اگر ہمارے پاس ملٹیپل شیٹ پر ریکارڈز ہیں اور کسی میں ڈیٹا زیادہ آ رہا ہے کسی میں ڈیٹا کم ہو رہا ہے تو اس حساب سے جتنا ڈیٹا ہے آٹومیٹک وہ چارٹ ہونا چاہیے اور ایک میکرو ریکارڈ کریں گے جو ہر شیٹ کے لیے جتنا ڈیٹا ہے ہم اس پر کلک کر کر کے ہر شیٹ کا چارٹ آسانی سے بنا سکیں ایچ آر یا پھر جو سکولز وغیرہ کے اندر ہمارے پہ سٹوڈنٹس کے ریزرٹس وغیرہ پہ کام کرتے ہیں ہر کلاس کے ریزرٹس کے لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کے سبجیکٹس کے نام کسینا چارٹس بنا ہو آجائے وہ یا پھر ہمارے پاس ایچ آر کے اندر اگر ڈیپارٹمنٹ وائز ایمپلوائیز کی سیلڈی ریکارڈ ہوئی ہے تو ہر شیٹ پہ ڈیپارٹمنٹ کے نام اور ان کے ایمپلوائیز کی سیلڈی اور ایمپلوائیز کے نام دیئے ہیں ایک ریکارڈ کریں گے میکرو اس کے بعد ہر شیٹ کے اوپر رن کریں گے تو جو ڈیٹا ہوگا ہمارا اس حساب سے ہر شیٹ کا چارٹ خود با خود بنتا رہے گا اسی طرح اگر کلاس کے حساب سے اگر بنے گا یا اور جو بھی آپ کی فیلڈ ہوگی اس حساب سے آپ یہ کام اس میں کر سکتے ہیں تو فرز جو دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا ہے میکرو ریکارڈنگ کے اندر چارٹ کس طرح سے ہر شیٹ کے لیے ہم اپلائی کر سکتے ہیں تھوڑا سا کوڈ میں اس میں ایڈٹ کر کے ہم چینج کریں گے پھر یہ ہمارا ہر شیٹ کے لیے کام کرے گا تو یہ آج کی اس ویڈیو میں سیکھنے کو ملنے والا ہے جو فرز جگر چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک بھی کر دیں میکرو سوٹ ایکسل کو اپن کریں گے اب یہاں میں نے ایک میکرو ریکارڈ کیا ہے پھر یہ کس طرح سے ہو رہا ہے سارا کام وہ میں زیرو سے بتاؤں گا پہلے دیکھ لیں دیپارٹمنٹ دیئے ہیں ہمارے پاس ان کی نام دیئے ہیں سیڈلی فورٹ ریکرمنٹ دیپارٹمنٹ بائیر کٹیگری ان کی سیڈلی دیپارٹمنٹ سیڈلی فور فائننس دیپارٹ اس کے بعد رام نیم سیڈلیز اسی طرح دیپارٹمنٹ سیڈلیز مارکٹنگ دیپارٹ اب ہر اس کا ہمیں ایک چارٹ کریٹ کرنا ہے تو یہاں ایک ایسا میں نے ریکارڈ کیا ہے میکرو جو ہر چارٹ شیٹ پہ جا کے کلک سے ہمارا کام کرے گا دیکھیں یہاں پہ فرز شیٹ ہے یہ میکرو ہم کسٹمائز ریبین میں میں نے ایٹ کیا ہے یہاں سے بھی رن ہو جاتا ہے اب دیکھیں ہیڈنگ آ رہی ہے سیڈلی فور پریکارمنٹ ڈپارٹ ان کے نام آگئے سارے ان کے لیبیلز کے ساتھ جو سیڈلیز ہیں وہ آگئیں میں نے سیمپل سمجھانے کے لیے یہ بنائے ہوئے آپ کو جتنا ایڈوانس فارمیٹنگ کے ساتھ بنانا ہے وہ آپ ریکارڈ کرتے ہوئے سارے آپشن ایڈ کر سکتے ہیں اب یہ ہماری اس شیٹ کا ہوگیا ہے سیمپل کچھ نہیں کرنا پڑا صرف کلک ہو اور یہ ہمارا ہوگیا ہے اب دپارٹمنٹ میں آگئے ہم سیڈلی فور فائننس کے لیے بنانا ہے ایک تو ہم یہاں سے رن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ویو میں آپ میکرو یہاں سے بھی جو آپ نے بنایا ہوئے سیف کیا ہے ویو میں جائے کے رن ہو سکتا ہے ادھر نام آ رہا ہوگا یہاں سے جائے کے رن کلک تو دیکھیں ہاں ہیڈرز آ رہے ہیں سیڈلی فور فائننس دپارٹمنٹ پاکی پوزیشنز اور یہ سارے ان کے نیمز آگئے تھرڈ اوپشن ہوتا ہے بٹن ہر طریقے سے جو ہم یوز کر سکتے ہیں میکرو اوپشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں بٹن سے بھی ہم رن کر سکتے ہیں اگر بٹن بنائیں گے آپ تو یہاں پر میں اس کو رن کرنے کے لیے ایڈٹ ٹیکس کر لیتا ہوں انسٹ چارٹ بٹن سے بھی آپ میکرو کو ریکارڈ کر سکتے ہیں تو جو جو اوپشن ہے وہ میں سارے آپ کو کور کر کے دیروں اب یہاں پہ ہم میکرو کے لیے رائٹ کے لیے اسائن میکرو جو نائن رکھا ہوئے یہاں پہ اس کو اوکے کر دیں تو اب یہاں تین نام تھے سیڈری فور مارکٹنگ مارکٹنگ جو پارٹ ہیڈنگ آگئی ان کی سیڈری کے حساب سے ان کا چارٹ بن گیا تو اتنا آسان طریقے سے جتنی آپ کی شیٹس ہیں جتنا ڈیٹا ہے ان پہ ایک ریکارڈ میکرو سے آپ ہر شیٹ کا جا کے چارٹ کسٹ سے کریں گے وہ آج کیسے ویڈیو میں ہمیں سیکھنا ہے تابہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا تو ابھی تک اگر لائک نہیں گیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیگا اور شیئر بھی کر دیگا ویڈیو اچھے لگے تو ٹھیک ہے جی اب اس کو میں کلیر کر رہا ہوں زیروں سے سٹارٹ کریں گے ویو میں جائے کے ریکارڈ یہاں سے ڈیلیٹ کر رہا ہوں میں فرسٹ ہم ہمیں میکرو ریکارڈ کرنے پھر تھوڑا سا کوڈ میں اس میں چینج کریں گے جو ہر میکرو شیٹ کے لئے کام کریں گا تو ریکارڈ میکرو کے لئے فرسٹ ادھر کلک کریں گے اور یہاں نام دے دیں گے یہاں میں انسٹ چارٹ نام دے رہا ہوں آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں اوکے کر دے دیپارٹمنٹ من پہ ہم یہ ریکارڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے جی دیپارٹمنٹ من شیٹ پہ اوکے کر دیا اب فرسٹ ہم سیل پر کلک کریں جب بھی ہم ریکارڈ کرتے ہوئے اس ٹیپز یوز کریں گے تو وہ سب کوڈ میں ریکارڈ ہوتا ہے یہ میں ابھی آپ کو سمجھاؤں گا اس لئے میں سب بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہم نے کہا کلک کر رہا ہے فرسٹ اے تھری تو یہ ہمارا میکرو ریکارڈ کرنے کے بات جو سٹیپ ہے اس میں ایڈ ہو گیا ہوگا اب ہمیں کیا کرنا ہے کنٹرل شیپ ڈاؤن کنٹرل شیپ ڈاؤن سے جتنا ریٹرہ نیچے تک ملے گا اس کو دینیمک کا جو میں نے نام لیا تھا تو وہ خود با خود سیلیکٹ کرے گا ابھی جیسے 5 انٹریز ہیں اگر 10 ہوں گی انڈیڈ ہوں گی تو خود با خود سیلیکٹ ہوں گی کنٹرل شیپ ڈاؤن سے یہ فائدہ ہے پھر کنٹرل شیپ ڈاؤن سے جتنے رائٹ تک کولم ملیں گے وہ سب یہ سیلیکٹ کرے گا ٹھیک ہے تو اس کے کوڈ خود با خود رن ہو رہے ہیں جو جو سٹیپ سم کرنا ہے تو اسی طرح ایسا آپ کو فولو کرنا ہے پھر insert menu میں چارٹ بنانے کے لیے column chart یہاں دیا ہے insert click start column ٹھیک ہے جی میں یہاں والا click start column chart کلک کر رہا ہوں یہ ہی زیادہ تر use کیا جاتا ہے اب اس کی heading جو ہے dynamic ہونی چاہیے اے ون میں تمام sheets کی heading دیجئے تو یہاں میں کلک کر رہا ہوں dynamic کے لیے formula وار میں ایک پل لگا کے sell اے ون کلک تو اب یہ ہر sheet کی جو اے ون کی entries ہوں گی یعنی headings name ہوگا خود بہور اٹھا لے گا یہاں پہ اب اس کے جو levels ہیں وہ بھی shown ہی ہو رہے نام تو ہمارے پاس یہاں کے right click کریں یہاں پہ add data levels یہ کام میں نے کر لیا پھر میں نے بتایا تھا کہ آپ کو جتنا advance کرنا ہے اس کے menu آ رہے ہوں گے اس میں formats وغیرہ یہاں پہ جو بھی color وغیرہ اپنے حساب سے chart formats کی جو میں نے topics previous upload کیے ہیں اس حساب ساب formatting مزیدت بہتر کر سکتے ہیں میں صرف کام کرے گا department میں جا کے ہم chart کو run کر لیتے ہیں یہاں سے اس کو remove کر آ رہا ہوں اور یہاں سے more command سے ہم record quick access میں add کر لیتے ہیں insert chart کا نام آگیا add quick access میں add ہوگیا اب یہاں پہ دیکھیں اس کا اب یہ ہم نے اس میں changes نہیں کری تو یہ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے دکھا رہا ہوں اب دیکھیں یہاں پہ نام کیا دے رہا ہے pre-requipment department 1 والی sheet کا ہی نام آ رہا ہے اور یہاں پہ یہ جو data یہ نہیں اٹھایا ہے ٹھیک ہے اینی sheet 1 کا ہی data اٹھا رہا ہے department کا تو یہ ہر sheet کے لیے ہمیں use کرنا ہے اس میں ہمیں کیا کرنا ہے یہ record کرنے کے بعد تھوڑا سا changes کرنی ہے record میں اب جو بھی اپنے view macro کے اندر recording کری ہوگی view menu میں آپ کے پاس view کے اندر اس کا سمجھا رہا ہوں میں آپ کو a3 ہم نے click کر رہا تھا پھر اس کے بعد selection کے لیے excel down میں نے control shift down کر رہا تھا یہ select کر لیے entire range یہاں تک سارا code صحیح ہے پھر ہم نے range selection write تک write تک تو یہ code ہمارا ایسی کام کرے گا her sheet dynamic range اس کو select range range chart create range اب یہ یہ problem کر رہا ہے کیونکہ department name آرہا ہے تو اسی sheet کا data اٹھا رہا ہے تو اس کو ہم کر دیں گے select کر کے delete backspace دوسرا option problem کہ کر رہا ہے اب یہ cut copy chart title سہی application cut copies سہی selection caption جو آرہی یہ problem آرہی department name دے رہا ہے اس کو ہم ہٹائیں گے یہاں یہاں باقی تمام اسی طرح رہیں گی چیزیں اس میں کوئی changes وغیرہ نہیں کرنی یہ دو جگہ پہ ایڈٹ کرنا ہے line delete کر یہاں پہ range ون دیں گے آپ کھر دیں گے save اتنا سا کام کرنے کے بعد آپ دیکھیں automatic کام کس طرح ہوگا جو ہر sheet کے لیے apply ہو جائے یعنی use کریں گے یہ recommend department آگی department 2 میں گئے اب اس کو یہاں سے run کر رہا ہوں پھر میں نے بتا دیا تا view میں run کر سکتے بٹن بنا گئے بٹن بنائیں گے تو بہتر quick access میں record macro add کر دیں اور یہاں سے run اب ہمارے پاس for finance department تو current شیٹ کا چارٹ بنے گا صحیح یعنی ہمارا چارٹ کام کر رہا ہے تو ہمارے پاس finance department heading اور یہ entries آنی چاہیے صرف چھوٹا کوڈ میں چنجز کری automatic دیکھیں update ہوگیا فائننس department add ایڈنگ اس نے اٹھالی current شیٹ کی اور accountant controller اور tax professional تو یہ کام آپ کو simple کرنا باقی ہر شیٹ میں جتنی آپ کی شیٹ سے آپ شیٹ پہ جائیں میکرو کلک کریں ہوگیا آپ کا چارٹ کریٹ ٹھیک جی تو multiple شیٹ پہ اگر سیم طرح چارٹ کریٹ کرنا ہے on database یعنی جو اس شیٹ کا data اس حساب سے یہ record میکرو آپ کے لئے کافی helpful رہے گا اور جن کے ساتھ آپ سمجھتے help ہوگی ان کے ساتھ بھی اس topic کو بلکہ جو excel user advanced intermediate جو بھی ان کے ساتھ شیئر کر رہے تاکہ وہ بھی دیکھ سکھیں اور سیکھ سکھیں جو ہمارا اس طرح multiple sheet کا کام ڈیفرنٹ میکرو کی ویجا سے problem یا create ہو سکتی ہے سنگل سنگل کر کے تو میکرو کو use کر کے کس طرح آسانی سے کر سکتے ہیں یہ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سمجھ آئے ٹھیک جی تو code generate کرنے سے بنانے تک save کرنے ساری چیز ہماری ہوئی اب آپ کوئی بھی ایسا کام ہے جو آپ کا data آپ اس کو use کر سکتے ہیں اس پھر کمر کرے جائیں گے ٹھیک جی میکرو سیریز کے حوالے سے ٹاپک سمارے چل رہے اور مزید سیریز آگے کنٹینیو کریں گے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی رکھتے ہیں ملتے نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ